دیگر جانوروں پر ظلم زیادتی کرتا اور ضرورت کے وقت کسی جانور کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا چونکہ اس کی بادشاہت تھی تو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا لیکن افسوس وہ ایک اچھا بادشاہ ثابت نہ ہو سکا ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر یہ تے کیا کہ کیوں نہ اس بادشاہ کو سبق سکھایا جائے سب مل کر شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر مچ بادشاہ سلامت ہم نے آپ کے لئے اپنے تالات کے کنارے ایک خصوصی دعوت رکھی ہے جہاں آپ کے لئے خصوصی کھانے کا احتمام کیا گیا ہے وہاں بدخے آپ کو مزے مزے کے کرتب دکھائیں گی اور آپ کو تالاب کی سیر بھی کروائیں گی شیر بادشاہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے دعوت کو قبول کر لیا اگلے دن جب بادشاہ دعوت میں گیا تو وہاں سب سے پہلے بدخوں نے مزے مزے کے کرتب دکھائے جنہیں دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا پھر مگرمچ بولا بادشاہ سلامت آئیے ہم آپ کو تالاب کی سیر کرواتے ہیں یہ سن کر شیر مگرمچ کی پیٹ پر سوار ہو گیا مگرمچ پانی میں اتنی تیزی سے تیرنا شروع ہوا کہ شیر مضبوطی سے مگرمچ کو نہ پکڑ سکا اور وہ پانی میں گر گیا شیر نے زور سے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ مگر پھر کیا تھا شیر کے غرور کا مزہ تو سب کو چکھانا تھا تو کسی نے پھر اس کی مدد نہ کی اور بلاخر وہ ڈوب کر مر گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا پیارے بچو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ دھیر ساری نعمتوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے موسیقی